آگے بڑے ہوں آپ کو بتائیں کہ چین سے پاکستان انٹرنیشن ائر لائن کا خصوصی تیارہ 18 ٹرن نفاظتی سامان لے کر اسلام آباد ایڈ پور پر پہنچ چکا ہے جس میں 15 ایکسٹی مشینز, 199 وینٹی لیٹرز اور 200 تھرمل گنز شامل ہیں اس موقع پر چیئرمن اینڈری ایم ایل ایکٹیننٹ جرنل محمد افضل نے کہا کہ آج پاکستان یومیا 30 سے 40 ازار ٹیسٹنگ کے سلائے رکھتا ہے جسے آنے والے دنوں میں مزید بڑھا دیا جائے گا ہمارے ساتھ نیڈی ایم ایر ایف نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ وہ اس کو سپانسر کر رہے ہیں وہ ہی ہمارے ساتھ اس کو لا رہے ہیں چائنہ کے اندر سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ 50 ملین ڈالر کے اوپر مشتمل ہے اور یہ آج اس میں پہلا جہاز ہے جس کے اندر تقریباً 152 کے قریب وینٹری لیٹرز کوئی 20 کے قریب ایکس ریز اور دوسرا سامان جو ہے آج آیا ہے انشاءاللہ اگلے تین چار جہاز جو ہیں ان میں اینڈی ایم ایر ایف کا سامان جو ہے جو انہوں نے سپانسر کیا گیا وہ ہمارے ساتھ آتا رہے گا اس سامان میں زیادہ تر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکپمنٹ وینٹری لیٹرز اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ آج پاکستان میں ایک شارعہ آٹھ میلین ٹیسٹنگ رییکشنز موجود ہیں یہ سارا ای ڈی بی کی اور انڈی ایم ایف کی وجہ سے پاسلبل ہوا ہے کہ آج پاکستان دن میں تیس سے چالس ہزار ٹیسٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہمارا لیبارٹریز کا لجسٹک سسٹم ہے وہ اس قابل ہو جائے گا کہ یہ تیس چالس ہزار ٹیسٹ ہم روز کے کر سکیں موسیقی